اسلام علیکم ایوٹیوب چینل اینی فیشن پوائنٹ فرنگز آج کی ویڈیو میں اس سیفٹی پن یعنی کے بکسوے سے ایسی زبردست ٹرکس آپ سبی کے لیے لے کے آئیں ہوں جو کر دیں گی آپ کو حیران اور آپ کا کام کر دیں گی آسان یہ بکسوہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے تو اسے ہم کس کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو دوری یا پھر اون کو لگانا ہے پائنچے آسین دامن وغیرہ میں یا کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو فٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا پیچ جس سے ہم فٹ لگاتے ہیں اس پیچ کو ہم تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنی سیفٹی پن کو اس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے اچھی طریقے سے ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے اچھے جو سیفٹی پن کا پیچھے والا حصہ ہے نا یہ اس طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل درمیان میں اب آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ اون کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں آپ سیم اس طریقے سے ہی ڈوری لگا سکتے ہیں ڈوری سے بہت خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ اسے کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اس اون سے بھی بہت خوبصورت ڈیزائننگ اور پھول وغیرہ بنتے ہیں میں یہاں پہ ایسے ہی آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس اون کو گزارنا ہے دھاگے کو بھی پیچھے کر دیں گے اور ان کو بھی پیچھے کر دیں گے اور چلے جی اب ہمارا کام ہو گیا آسان اور یہ دیکھیں جی اب ہم صلائی لگاتے جائیں گے جس طریقے کی بھی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا کام تو ویڈیو کو لائک کر دیں اب اگلی ٹرک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں فٹ کو اس طریقے سے نیچے کرنا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس سراخ میں آپ نے اس سیفٹی پن کو اس طریقے سے پسا دینا ہے چلیں جی اب آپ کو چنٹس وغیرہ ڈالنی ہے آستین میں ڈالنی ہے ٹراؤزر میں ڈالنی ہے یا شلوار میں ڈالنی ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کا کام اتنا آسان ہو جائے گا کوئی الگ سے دھاگہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کپڑے کو اس طریقے سے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بلکل ایک برابر چنٹس ڈال گئی ہیں اور یقین کریں اتنی جلدی یہ ڈالیں گی نا کہ آپ لوگ خود حیران دہ جائیں گے آپ کے سامنے ہی ہیں تو چلیے اب اگلی ٹریک آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس یہ چرمہ ڈوری لیس ہے اگین اسی طریقے سے ہم نے سیفٹی پن کو لگایا وہ ہے اس طریقے سے ہم نے ڈوری کے لیے لگایا تھا نا بلکل اسی طریقے سے ہم نے اسے لگایا وہ ہے یہاں پہ اور اب ہم نے یہ چرمہ ڈوری لیس کو اس طریقے سے رکھا پیچھے کی طرف نکالا اور یہاں پہ اب ہم اسے اس طریقے سے لگانا شروع کر دیں گے اس سے بھی آپ اپنے کپڑوں پہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کر سکتے ہیں پول وغیرہ بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ بینہ مارکنگ کے ایسی صرف آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ گھما کے اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں دیکھئے کتنی آسان ٹریک ہے اب اگلی ٹریک جو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے اب اس طریقے کی آستین وغیرہ کوئی آستینیں آپ کی لمبی ہوتی ہیں یا ویسے ہی کوئی سمپل سی آستین ہے اسے آپ سٹائلش اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوگی وہی سیفٹی پن آپ تھوڑی بڑی والی لے سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی والی لے سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو ڈیزائننگ دکھانی ہے اسی حساب سے آپ سیفٹی پن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے کے آپ نے موٹی لینے ہیں اب یہ موٹی ہم اس میں ڈالیں گے اس طریقے سے اتنے موٹی ڈالیں گے کہ اوپر سے ہمارا تھوڑا سا حصہ کھلا رہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بند ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی موٹی میں نے ڈالی سبھی جتنے بھی موٹیوں کی مجھے ضرورت تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بالکل آستین کے درمیان میں ٹھیک ہے جو یہ درمیان میں آتا ہے نا ہمارا حصہ آستین کا ادھر اس طریقے سے رکھتے ہوئے ہم آستین کو چنٹس ڈالیں گے جتنی بھی آپ کو چنٹس ڈالنی ہیں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے پن کو بند کر دیں گے ابھی آپ کو اس طریقے سے لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ اسے پہن کے اچھی طریقے سے سیٹ کریں گے تو یہ اتنا خوبصورت آپ کا ڈیزائن بنے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن بھی اس طریقے سے بن سکتا ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اسے اتار دے کوئی ہے یہاں سے کپڑا نہیں پھٹے گا کچھ نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں ابھی میں اسے یہاں پہ آستین کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت آستین بن گئی ہے تو کتنی آسان ٹرک تھی تو پھر چینل کو اسی بات پر کر دیجئے سبسکرائب چلیں جی اب اگلی ٹرک جو بتا رہی ہوں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی سیفٹی پن وغیرہ ہم کپڑے ارجسٹ کرنے کے لیے یا پھر ہم اپنے سکا وغیرہ میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پن میں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے کپڑا فس جاتا ہے اس سے کپڑا کھٹ جاتا ہے دھاگے نکلاتے ہیں اور ہمارے مہنگے مہنگے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو کپڑے وغیرہ ارجسٹ کرنے کے لیے پن کو استعمال کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کپڑوں میں فسے نہ ٹھیک ہے دو تین طریقے بتاؤں گی جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس طریقے کا کوئی بھی ایک موٹی لے سکتے ہیں اس طرح موٹی کو ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم پن کو لگا لیں گے تو کبھی بھی آپ کا یہ کپڑے میں جو ہے نا پن یہاں سے نہیں فسے گی موٹی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں آپ کیا دوسرا آپشن لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے بٹن سبھی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس کو آپ لگا سکتے ہیں بٹن بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بہنیاں پہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہے آسان آسان چیز ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی ایک رف کپڑے کا ٹکڑا لینا ہے اسے آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور اسے اس میں اس طریقے سے لگا کے اس کے بعد آپ نے پن کو لگا لیں اب اگر فیل وقت آپ کے پاس ابھی رف کپڑا بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاغذ لے سکتے ہیں